بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ناکے سے جو بڑا مہربان نہائی فہم فہاں نہائی اللہ بل اللہ بل لوکن بھولان دیر مانگے توغید ہاں توغید سنان دیر مانگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا عَبَادُ فَعَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قابل سطح احترام سامین اکرام اور معززاتوں محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں ہم میں سے کسی کی اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت حسن اور حضرت حسین اور سیدہ فاطمہ اور نبی پاک کی ازواج پر سلام اور رحمت کی دعا نہیں کر لیتے ہر نماز میں نفل میں تحجد میں فرض میں اشراق میں جمعے میں ہر نماز کی اتحیات میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں اللہم صل على محمد وعلا آل محمد اور ہم کہتے ہیں اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد میرے محترم بھائیو یہ ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں نبی پاک کی آل کے لیے نبی پاک کی اولاد کے لیے حضور پاک کی ازواج کے لیے اور حضور کے لیے اور حضور کی اولاد میں سب سے جو جو سب سے مقدم ہیں اور جن سے حضور نے سب سے زیادہ پیار کا اظہار کیا ہے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہہو اینذر الى رجل من اہل الجنہ فلینذر الى الحسین جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کو دیکھے تو وہ حضرت حسین کو دیکھ لے اللہ اکبر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری حانی فی الدنیا حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہے اور پھر رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ دونوں ابھی چھوٹے بچے تھے لمبی کمیزیں پہنی ہوئی تھی اور ان کی کمیزیں پاؤں کے ساتھ اٹک رہی تھی تو رسول اللہ ممبر سے اتر کے جا کے دونوں شہزادوں کو دونوں بازوں میں لے کے اٹھا کے لا کے ممبر پر بٹھا کے پھر آپ نے تقریر شروع کی اور فرمایا اللہ سچ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنتن کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہے مجھ سے تقریر نہیں ہو رہی تھی حضور نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان کی کمیزیں پاؤں پر اٹکیں گی اور یہ گر نہ جائیں اس لئے میں جا کے ان کو پکڑ کے لائے ہوں پھر حضور نے فرمایا اللہم انی احبوہما فہببہما یا اللہ ان دونوں سے میں بھی پیار کرتا ہوں اللہ تو بھی محبت فرما اللہ اکبر اللہ اکبر میرے محترم بھائیو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے سردیوں کے دن تھے رسول پاک نے چادر لپیٹی ہوئی ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ چادر کے اندر کوئی حرکت ہو رہی ہے چادر کے اندر ہل جل ہو رہی ہے کیا ہے حضور نے چادر اٹھائی تو جو کرنا آپ نے دونوں پلو اٹھائے ایک سیڈ پر حسن تھے ایک سیڈ پر حسین تھے اللہ اکبر اور تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا لی نماز پڑھانے کے بعد حضرت حسن کو کندوں پر بٹھا لیا اور کندوں پر بٹھا کر مسجد سے پائر گئے رسول پاک جب پائر گئے تو حضرت ابو بکر حسن کو مخاطب کر کے پچھے کو مخاطب گھر گئے حسن تو بڑا قسمت والا ہے تجھے سواری بڑی عظیم ملی ہے تجھے سواری میں رحمت اللی العالمین ملے ہیں حضور نے فرمایا اگر حسن اگر حسن کی سواری آلہ ہے تو سوار بھی بڑا آلہ ہے سوار بھی بڑا آلہ ہے میرے محترم بائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ تھے مال بڑا آ گیا کیسے رو کس طرح فتح ہو گئے مال چوکھا ہی آ گیا سنہ چاندی ہیر جواہرات غلام لونیاں پیسہ کھلا حضرت عمر نے ہر ایک کے وظیفے لگا دیئے منتلیاں لگا دی ہر ایک کی اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر اس کا ایک مثال ہے ایک لکھ درحم یا دینار وظیفہ لگایا نا تو حضرت حسن اور حسین ان دونوں کا دو دو لاکھ لگایا دو دو لاکھ منتلیاں لگا دی حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابو جی یا امیر المومنین میں رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں اور میں رسول اللہ کی باتوں کو یاد کرتا رہا ہوں میں ان سے بڑا ہوں اور میرے پاس علم بھی زیادہ ہے اور میرے والد امیر المومنین بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں آپ نے ان کا وظیفہ مجھ سے ڈبل کیوں لگایا ہے تب عمر نے جو کہا تھا وہ توجہ کرنا عمر نے کہا تھا اے عبداللہ جیسی ان کی ماں ہے ویسی تیری ماں نہیں ہے نہیں سمجھ آئی جیسی عظمت والی ان کی ماں ہے ویسے تیری ماں نہیں اور جیسی عظمت والا ان کا نانا ہے ایسا تیرا نہیں ہے ایسا ایسا تیرا نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر انہی کی بات سناتا ہوں بیعت اللہ میں تواف کر رہے تھے تواف تواف کرتے کرتے نہ ایک کوفے والے میں مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیا مسئلہ پوچھا کہتا جی حضور میں یہاں حج کرنے آیا ہوں یہاں پر میں تواف کر رہا ہوں اگر حاج کے دوران بندے سے مکھی مر جائے جاندار مر جائے تو دم پڑ جاتا ہے نا اچھا مکھی مر جائے تو دم کتنا پڑتا ہے جرمانہ کتنا پڑتا ہے جرمانہ کتنا پڑتا ہے اگر مکھی مر جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا ہنسے اتنا ہنسے کہ داڑے نلرانے لگیں اس نے پوچھا حضور جی میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں آپ دھانت نکار رہے ہیں آپ ہنس رہے ہیں کہتے ہیں میں ہنستہ اس لی ہوں اور کوفے والوں ظالموں نبی کے نواسے کو اور نبی کے سارے خاندان کو تم نے قتل کر دیا تب مسئلہ پوچھا نہیں اب مکھی کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور کوفے والوں تم نے تب تو مسئلہ پوچھا نہیں اب مکھی کا مسئلہ پوچھ رہے ہو تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار اتنی محبت کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی حضور سجدے میں تھے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے نبی پاک نے تو اوپر آکے حضرت حسن بیٹھ گئے ہیں حسن اوپر بیٹھ گئے ہیں نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا تب تک حضور نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک حسن خود بخود نیچے نہیں آیا اور جب سلام پھیرا حضور نے آپ نے فرمایا ہم ابنائی وابناؤبل تھی یہ دونوں میرے بچے ہیں یہ دونوں میری بیٹی کے بچے ہیں من احبہما فقد احبہنی جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے میں محمد سے پیار کیا اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا اس نے میں محمد سے بغض کیا اللہ اکبر میرے محترم بھائیو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دم کیا کرتے تھے آپ بھی وہی دم اپنے بچوں کو کیا کریں جو رسول پاک دم کیا کرتے تھے حضور پڑھا کرتے تھے ساتھ دفعہ یہ دعا پڑھ کے حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے ایک اور دعا رسول پاک سے منکول ہے اللہ کے رسول ان دونوں بچوں کو دم کیا کرتے تھے بسم اللہ ارکی کا من کل دائن یوزی کا و من شر کل نفس او این حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارکی کا ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ کے اللہ کے رسول حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کیا کرتے تھے میرے محترم بھائیو اب بات یہاں سے شروع کریں کہ شان تو بڑی آلہ ہے مقام بہت آلہ ہے لیکن ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے توجہ کرنا جب حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور خلیفہ بن گیا ان کا بیٹا یزید اس نے بیعت کے لیے سارے شہروں کے گورنروں کا کہا کہ میری بات شاہد کے لیے لوگوں سے وعدہ لو لوگوں سے بیعت لو مدینہ کے گورنر نے مدینہ کے لوگوں سے وعدہ لیا بیعت لی یزید کے لیے حضرت حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بہت سارے کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی جب گورنر نے سختی کی تو حضرت حسین نے کہا کہ آج رات کا آپ مجھے ٹائم دے دیں آج رات کا میں صبح سوچ کے آپ کو بتاؤں گا واقعہ کربلا سنانے لگا ہوں ذرا توجہ سے سننے بھئی کیونکہ اصل میں نا واقعہ کربلا کے آگے پیچھے اتنی پوچھلے لگ گئی ہے اب واقعہ کربلا جو حقیقی واقعہ کربلا ہے نا وہ چھپ گیا ہے اب ہر ذاکر کا علیہ دہ ہی واقعہ کربلا ہے توجہ کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج رات ہمیں موقع دے دے صبح سوچ کے ہم بتائیں گے کہ ہم نے بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے رات و رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے نکل کر کہاں چلے گئے مکہ میں چلے گئے کوفے والوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی کوفے والوں نے خط لکھنے شروع کر دیئے حضرت حسین کو یہ آپ نے اچھی طرح سننا ہے اور یاد کرنا ہے یہ سبق رپیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے حقیقی بات سامنے آئے یہ جو ٹی وی پر اور جو سوشل میڈیا پر اور جو اخبارات پر ہے نا وہ نہیں جو حقیقی چیز ہے وہ آپ کے سامنے آئے تو انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیئے مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آرے بندے آرے خط آرے بندے آرے خصد آرے خط آرے تین ہزار خطوں کتنے خطوں کا دور تھا نا تین ہزار خط ہو گئے حضرت حسین کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نہیں آنا میں نے نہیں آنا کوفے والوں کو جواب دیا انہوں نے پھر اسرار کیا پھر خط بھیجے حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی عقیل طالب اور علی یہ تین بھائی تھے نا ابو طالب کے بیٹے تین عقیل علی اور طالب تو عقیل کے بیٹے مسلم کو کہا کہ جاؤ ذرا کوفے میں دیکھ کے آؤ واقعی یہ لوگ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں اور مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور یزید کی یہ بیعت کا انکار کرنا چاہتے ہیں ذرا پتہ کر کے آؤ مسلم بن عقیل کوفہ میں گئے وہاں پر جب پہنچے تو دس ہزار کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی کتنے ہوں نے دس ہزار کوفیوں نے کوفے والوں نے دس ہزار نے جامعہ مسجد کوفہ کے ممبر پر حضرت مسلم بیٹھے دس ہزار سے زیادہ کوفیوں نے بیعت کر لی ہے حضرت مسلم نے ایک خط لکھا کہ بھائی جان واقعی بات ٹھیک ہے کوفے والے آپ کی بیعت کرنا چاہتے وہ یزید کو نہیں مانتے اس لیے آپ تشریف لے آئے حضرت مسلم نے خط لکھا حضرت حسین کے بھائی نے خط لکھا یہ خط مکہ میں پہنچا مکہ میں پہنچا مکہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے بچوں عورتوں پوتوں سب کو لے کے حضرت حسین کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے اسی سال عمر تھی کتنی عمر تھی اسی سال جب حضرت حسین نکلنے لگے بہت سارے صحابہ نے رکا بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نے کہ بھائی جان آپ نہ جائیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کوفیوں نے آپ کے اپو کے ساتھ بھی بے وفائی کی انہوں نے آپ کے بھڑے بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کی کوفی لا یوفی کوفی کوفی وفادار نہیں ہوتے اس لئے بھائی جان آپ نہ جائیں حضرت حسین کہتے ہیں نہیں میرے بھائی کا خاطہ ہے یہ دیکھو میرے بھائی نے کہا آ جائیں آپ آ جائیں دس ہزار لوگوں نے میرے لئے بیعت کر لیا حضرت مسلم کے ہاتھ پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بھائی جان آپ جاتے تو چلے جائیں لیکن یہ عورتوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ جائیں حضرت حسین کہتے ہیں نہیں اب میں نے ارادہ کر لیا میں نے ضرور جان ہے اب ادھر سے حضرت حسین نکل پڑے مکہ سے توجہ کرنا ادھر کیا ہوا کہ عبداللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے اس نے آ کے کوفیوں کو درائیا اور کہا کہ میں ایسا قتل عام کروں گا کہ کوفے کے گلی بزار خون سے رنگین ہو جائیں گے خبردار اگر مسلم کے پیچھے کسی نے نماز پڑی خبردار اگر کوفے میں کوئی مسلم سے ملاقات کے لیے گیا سویرے دس آزار زور علیہ ایک آزار تے اثر کے ٹیم دس بندے حضرت مسلم کے ساتھ حضرت مسلم کے ساتھ حضرت حسین کے بھائی کے ساتھ کوفے کے اثر کے ٹیم کتنے بندے دس بندے مغرب کے ٹیم ایک بھی بندہ نہیں اور حضرت مسلم لوگوں کے گھروں میں پناہ ڈونڈتے پھر رہے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے پناہ دے اور وہی ابن زیاد کی فوج فوجی دستہ وہ حضرت مسلم کو ڈونڈ رہا تھا حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا اور ایک بندے کو کہا کہ اب میں شاید رہوں یا نہ رہوں لیکن تیری میروانی نبی کے بچے کو نبی پاک کے بیٹے کو یہ خط پہنچا دینا اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ بائی جان نہ آنا حالات بہت خراب ہو گئے یہاں تو ایک بھی نہیں رہا ہے اور ان قریب لگتا ہے کہ میں بھی پکڑا جاؤں گا اس لیے آپ کوفے میں نہ آنا میں تمہیں آپ کو خدا کا واسطہ دے کہتا ہوں یہ خط چلا گیا ادھر سے ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑا اور کوفے کے چوک پہ پھانسی پہ لٹکا دیا اب جتنے وہ تھے نارے لگانے والے یا حسین وہ گھروں میں دبک کے رہ گئے کوئی بار نہیں نکلا اب وہاں پھر رہے تھے کوفہ میں کون ابن زیاد کی فوج پھر رہی تھی اب جناب والا حضرت حسین جو کہ مکہ سے نکل چکے تھے ان کو خط دوسرا مل گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا حضرت حسین نے آپ بولتے نہیں میں یہ صرف بخاری مسلم سے یا تاریخ چاہے تو میرے پاس دلائل کا امبار موجود ہے ہمارے پاس وہ دیکھیں بڑی لائبریری موجود ہے جس میں الحمدللہ اہل تشریق کی بھی ساری کتابیں موجود ہیں جہاں پر اہل سنت کی بھی ساری کتابیں موجود ہیں اور وہاں پر الحمدللہ عیسائیت کے بارے میں بھی کتابیں موجود نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا بھائی انہوں نے قتل کیا ہے ہم اپنے بھائی کے خون کا بدہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے یہ ان کے حضرت مسلم بن نقیل کے بھائیوں نے کہا تب حضرت حسین نے کہا اگر تم واپس نہیں جاتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اب آپ سب پر ذمہ ہے یہ جتنے سامعین ہیں آپ سب پر ذمہ ہیں آپ نے گگل سے کیا کرنے سرچ کرنے یا نقشہ دیکھنے آپ نے دنیا کا نقشہ آپ نے دیکھنے مکہ کا ہے آپ نے دیکھنے کربلا کا ہے آپ نے دیکھنے کوفہ کہاں ہے آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقت پتہ چل جائے گی آپ کو کہ حقیقت کیا ہے کوفہ کہاں مکہ کہاں اور کربلا کہاں آپ کو صحیح پکچر واضح ہو جائے گی تصویر واضح ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے میرے محترم بھائیو تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ چھوٹا سا کافلہ جس میں بہت سارے وہ لوگ تھے جو کوفے سے آئے ہوئے تھے کیا کرنے کے لیے حضرت حسین کو لینے کے لیے وہ لوگ بھی تھے اس کافلے میں اب جب ابن زیاد کی فوج نے اس چھوٹے سے کافلے کو گیرے میں لے لیا تو تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہیں تین شرطیں پیش کی پہلی شرط یہ تھی آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے بولو واپس جانے دیا جائے نمبر دو آپ نے فرمایا مجھے میدان جہاد بارڈر پر بے دیا جائے تاکہ میں جہاد کرتا ہوا جہا میں شہادت نوش کروں دو اور تیسری شرط حضرت حسین نے یہ کہا کہ مجھے اپنے چچہ ذات کے پاس بے دیا جائے دمشق میں شام کہاں ہے یہ آپ دیکھ لینا نقشے پر کہ شام کہاں ہے دمشق کہاں جہاں یزید بیٹھا ہوا ہے کہا کہ مجھے دمشق جانے دیا جائے مجھے ایک بتاؤ حق و باطل کی جنگ میں حضرت حسین کہہ سکتے مجھے واپس جانے دیا جائے کوئی پہلی ماری جنگ کی تھی حضرت حسین نے حضرت حسین کی زندگی گزر کی جہاد میں ہاں ہاں اسی سال کی زندگی ایسے نہیں گزری جہاد میں گزری ہے جنگ کرتے ہوئے گزری ہے مسلح پہ گزری ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی یہ تین شرطیں انہوں نے کہا نہیں جی پہلے آپ ابن زیاد کی بیعت کریں گے پھر آپ کو یزید یا واپس جانے جانے دیا جائے گا حضرت اسی پر بات بگڑتی گئی اور پھر ایسا انہوں نے حملہ کیا کہ جتنے لڑنے کے قابل تھے سب کو شہید کر دیا گیا آنے واحد میں کوئی یعنی تین دن اتھے جنگ جاری رہی بھئی اتنا بڑا لشکر تھا اس کے سامنے چند لوگ تھے اتنی بڑی جنگ تو نہیں ہو سکتی تھی وہاں پر چند گھنٹوں کی بات ہے وہاں پر جناب وہ شہادتے ہو گئیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو بھی شہید ہو گئے اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے اللہ کہتے ہیں نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ بل احیان بلکہ وہ کیا ہے اللہ فرماتے وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو روتے ہیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے ہم زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کرتے ہم زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کرتے حسد ہے ان کو جو شعور و شین کرتے ہیں حسین تو جنت میں چین کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین زندہ ہے حسین کامیاب ہے حسین کیا ہے حسین کو مظلومانا دکھہ دے کر شہید کیا گیا یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت حسین کو مظلومانا جنہوں نے بولایا حضرت حسین نے ان کو خط نکال دکھ دکھائے تھے میں نقمد آنے کربلا میں فلائے یہ تیرا خط ہے کہتا ہے ہاں یہ تیرا خط ہے کہاں کہا اگر تم نے مجھے بھولایا تھا تم نے مجھے بھولایا تھا تو پھر میرے خلاف تلواریں لے کے نکل کیوں آئے کم از کم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے کم از کم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو میرے محترم بھائیو اس لیے جنہوں نے بھولایا انہوں نے دھوکھا دے کر شہید کیا آہ دیکھو نا میرے بھائیو ادھر میری طرف دوجہ کرنا آپ مجھے گجرہ والا سے بولائیں میں فیملی سمیت آ جاؤں اس گلی کے چوک میں مجھے میرے بچوں سمیت زبا کر دیا جائے آپ کو ایک چھوٹ بھی نہ آئے آپ کو ایک زخم بھی نہ آئے اور آپ پتہ کیا کہیں قتل گجرہ والا والوں نے کیا ہے قتل کی نہ کیتا ہے بھولایا تسی بھولایا تسی چوک تو اڈے وچھ قتل ہو رہا کہ قتل کرنے والے وہ نہیں اتھو آ کے انہوں نے قتل کیتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے تو میرے محترم بھائیو اصل بات پتہ کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ شہادت مصیبت نہیں ہے شہادت نعمت ہے شہادت کیا ہے شہادت نعمت ہے اور ویسے بھی غم کی اجازت رسول اللہ نے صرف تین دن دی ہے صرف کتنے دن تین دن غم کی اجازت ہے اس سے زیادہ غم کی اجازت ہی نہیں ہے مسلمان رونے دونے والا نہیں مجاہد ہوتا ہے لڑنے والا بہادر اور یہاں تو غم بھی غم یہاں کہتے ہیں غم بھی غم ہے میرے محترم بھائیو تین دن غم ہے یا بیوی کر سکتی ہے اس سے زیادہ غم وہ کر سکتی ہے چار مہینے دس دن غم کر سکتی ہے جس کا خامد فوت ہوا ہو وہ نہ انگریز نے نہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں نہ ہندوستان پورے پر قبضہ کر لیا انگریز نے تو جناب دس مرم کا دن آیا حکیم صاحب دس مرم کا دن آیا جلوس نکلا لوگ رونا شروع ہو گئے پیٹنا شروع ہو گئے انگریز حکمران تھا انگریز نے پوچھا یہاں کیا ہوا ہے یہاں بولتے نہیں یہاں کیا ہوا ہے کیوں رو رہے کیوں پشتا رہے کیوں پریشان ہے کیوں غمزد ہے وہ کہتا ہے رسول اللہ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے رسول اللہ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا ہے اس لیے رو رہے انگریز کہتا ہے بتاؤ کس نے شہید کیا ہے بتاؤ کس نے شہید کیا ہے میں اس کو پکڑ کر فانسی پر لٹکاؤں گا میں اس کو کافرے کیفرے کردار تک پہنچا ہوں گا اور نہیں پندرہ سو سال پہلے کی بات کی کہنے نہیں اور کہنے دا تو اڈا لگ دا پھر کی کمی پندرہ سو سال ہو گئے نہیں تو تسیہ آجروں ہونڈے ہیں غم کتنے دن ہے اسلام میں صرف تین دن تین دن سے زیادہ غم نہیں ہے اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر شہادت غم والی بات ہوتی نا اگر شہادت مصیبت ہوتی تو اسلام کی تو تاریخی شہادتوں سے بری ہوئی ہے اسلام کی تاریخی کوئی دن ایسا خالی نہیں کوئی ڈیٹ ایسی خالی نہیں جس دن کوئی نہ کوئی شہادت ہے نہ ہوئی ہو اگر شہادت غم کی بات ہوتی اگر شہادت پہ رونا ہوتا تو ضرور اس دن رویا جاتا جس دن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسجد نبوی کے محراب میں مسلح رسول پر ابو فیروز لولو مجوسی نے خنجروں کے وار کر کے حضرت عمر بن خطاب کو زخمی کر دیا جب یہ زخمی کر کے واپس باغ رہا تھا کسی نے پکڑنے کی کوشش کی تو اس پر بھی اس نے خنجر کا وار کیا حتیٰ کہ تیران بندوں کو اس نے زخمی کر دیا تیران بندوں کو جن میں سے سات بندے اسی موقع پر شہید ہو گئے جب ایک صحابی نے دیکھا کہ یہ پکڑا نہیں جا رہا ہے اس نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کر اس ابو لولو مجوسی فیروز کے اوپر ڈالی اور جب اس کے اوپر ڈالی اس نے سمجھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا اور وہ بھی جہنم واصل ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا بازو پکڑا اور پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کیا اور فرمایا عبد الرحمان میں عمر کی جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نماز نہیں جانی چاہیے نماز نہیں لیٹھونی چاہیے حضرت عمر کو اٹھا کے گھر میں لے جایا گیا زخم اس قدر زیادہ تھے حضرت عمر نے پہلا سوال یہ کیا مجھے یہ بتاؤ مجھے خنجر مارنے والا کون ہے کہ آپ بتایا گیا کہ وہ ایک غلام ہے ابو فیروز لولو مجوسی ہے ایران کا رہنے والا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس نے نہیں مارا جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو دوائی پلائی گئی دوائی ساری زخموں کے پیٹ کے زخموں کے ذریعے پیٹ کی آنتنوں کے ذریعے باہر آ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو ڈاکٹروں اور حکیموں نے بتا دیا کہ اب آپ کی زندگی کے چانس بہت کم ہے تابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو شکر لاہے کو گئی حضرت عمر کہتے ہیں لوگو میرا جو کرزہ ہے وہ آلِ عدی سے آلِ عدی سے آدھا آدھا کروانا میرے بچوں سے آدھا کروانا ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہو کے کہتا ہے اے امیر المامنین پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے نبی پاک کی ثوبت عطا فرمائی ہے حضور کے ساتھ رہی ہے اور آپ نے جب حکومت کی ہے تو عدل کیا ہے انصاف کیا ہے دس سال آپ نے عدل و انصاف قائم کیا ہے اب موت آئی ہے تو شہادت کیا ہی ہے عمر پریشان نہ ہو تو بہت کامیاب ہو گیا ہے تب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے نوجوان تو تو کہتا ہے مجھے نبی کی ثوبت حاصل ہے مجھے عدل کرنے کا موقع ملا مجھے شہادت کی موت ملی میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے کہیں میری ساری نے کیا میرے گناہوں کے برابر برابر ہو جائیں اور اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے اللہ تعالیٰ یہ عمر ہے اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے یہ نوجوان واپس جا رہا تھا اس کی شلوات ٹکنوں سے نیچے تھی نبی حضرت عمر کہتے ہیں نوجوان بات سن ادرہ بات سن ہاں بھئی امیر المومنین سے کہتا ہے جی امیر المومنین حضرت عمر کہتے ہیں لقد سمیتو رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول سے سنائے ما کانا اسفل القابین ففن نار جتنا بھی کپڑا یا شلوار یا پینٹ ٹکنوں سے نیچے ہوگی اتنی جگہ جہنم میں جائے گی اس لئے میرے بھائی اپنی شلوار بولو آج الٹ ہو گیا نا آج تو آج لڑکیوں نے شلواریں اوپر کر لی ہیں اور مردوں نے شلواریں نیچے کر لی ہیں الٹ ہو گیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا الٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ جتنے میرے پیچھے جمعہ پڑھ دیئے ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک وعدہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ شلوار چھوٹی سے لائیں گے بولتے نہیں جو ٹکھنوں سے نیچے جائے ہی نہیں ٹکھنوں سے نیچے جائے ہی نہیں انشاءاللہ کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی قسم اٹھائی ہے حضور کی ہر بات ہم نے مانی ہے انشاءاللہ تو میرے مہترم بھائیو بات یہ ببکتہ دارات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت پر غم منایا جاتا یوم منایا جاتا اگر اسلام میں اجازت ہوتی یہ جو لکھا ہوتا ہے نا باہر کئی جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ یوم فاروق اعظم یوم صدیق اکبر یہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے کیونکہ آپ کو میں نے پیشل جمعہ بھی بتایا کہ اسلام میں دن منانا ہے ہی نہیں اسلام میں دن منانا نہ کسی کی ولادت کا دن منانا اس شریعت میں ہے قرآن میں ہے نہ حدیثوں میں نہ کسی کی وفات یا شہادت کا دن منانا نہ قرآن میں ہے نہ حدیثوں میں اگر شہادت غم کا دن ہوتا اگر شہادت کو منانا ہوتا تو ہم اکیس رمضان کیا پورا رمضان غم مناتے ہیں کیونکہ حضرت علی بن عبی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں رسول اللہ کے داماد بھی ہیں عصد اللہ الغالب بھی ہیں اور یہ وہ ہیں علی بن عبی طالب جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی عدیث ہے آپ نے فرمایا علی تیرے ساتھ جو محبت کرے گا یہ ایمان کی علامت ہے جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا تو وہ منفقت کی علامت ہے ہم علی سے محبت کرتے ہیں علی ہمارے ہیں علی آپ پریشان نہ ہو حضرت علی اور حضرت حسین یہ ہمارے ہیں چرسیوں نے بنگیوں نے ہرمنچیوں نے اداکاروں نے گلوکاروں نے ان پر غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ان پر کیا کیا ہوا ہے قبضہ کیا ہوا ہے قبضہ ہے ہمارے آپ پوچھیں گے وہ کیسے لو میں دلیل دینے لگا ہوں دلیل ابھی کل جلوس نکلے گا آج بھی نکلے گا کل بھی بیس ہزار بندہ ہوگا بیس ہزار بندہ جلوس میں ایک مثال دے رہا ہوں گامشاہ میں نکلے گا گامشاہ میں بیس ہزار بندہ ہوگا جلوس میں اگر اس جلوس میں یزید آ جائے کھون آ جائے میں ایک مثال دیں اس جلوس میں چاہ جاوے یزید تو یزیدی تکہ بوٹی نہیں کر دینی ہے کر دینی نا لیکن پتہ کیا ہوگا جب زہر کا ٹائم ہوگا توجہ کرنا اس کو اہل تشیز زہرین کہتے ان کے نزدیک بھی پانچ نمازیں لیکن وہ زہر اور اثر کو اکٹھا کر کے پڑھتے مقرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھتے تو خیر جب زہر کا ٹائم ہوگا زہرین کا ٹائم ہوگا ازان ہوگی بیس ہزار میں سے صرف بیس نماز پڑھنے جائیں گے کتنے آپ بولتے نہیں نہیں تو دیکھ لینا آپ آپ خود دیکھ لینا صرف کتنے نماز پڑھیں گے صرف بیس باقی سارے میں نے جلوس میں خود جا کے ایک جلوس میں خود جا کے میں نے کہا بھائی زہر کا ٹائم ہوگیا ہے آپ نماز پڑھنے نہیں گئے کہتا ہے میرے بولو اوئی پرانا پانا ہاں میرے ہاں میرے کپڑے نہیں ٹھیک میں نپاکا میں کیا نپاکا اوئی گندیا پاکاں دے جلوس وچھ لینڈ کیا ہیں نہیں سمجھ جائی اوئی تیرا کیا ہاں کیوں نہ پاکاں دا نام لینڈا اللہ ایک بات بتانا یار آپ سارے سمجھ دار پڑھے لکھے لوگ آپ کو مجھے پتا جامعہ نظیریہ میں سارے وہی آتے جو قرآن سے محبت کرنے والے آپ ذرا سمجھ نہ مجھے بتانا جواب دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکیس رمضان کو شہید ہوئے حضرت علی کیا کرنے آ رہے تھے گھر سے نکر رہے تھے گھر سے نکر رہے تھے مسجد کی جانب جا رہے تھے آواز لگا رہے تھے ہی آل السلام کیا کہہ رہے تھے مسجد کے دروازے پر حملہ ہوا ابن ملجم نے حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کس کی وجہ سے ہوئی نماز کی وجہ سے بولو کس کی وجہ سے بولو انچی آواز سے بولو اچھا حضرت حسین کربلا میں نفل پڑھ رہے تھے جب نماز پڑھ رہے تھے ان کو تیر لگے حضرت حسین کو اور ان کے بقول نیزے کے اوپر بھی سر تھا ان کے بقول تو پھر بھی حضرت حسین قرآن پڑھتے تھے کہتے ہیں نا یہ نیزے پہ سر تھا میں نہیں کہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب نفل پڑھ رہے تھے تو تب ان کو تیر لگے حضرت حسین شہید ہوئے نماز پر کس پر حضرت علی شہید ہوئے حسین شہید ہوئے انہیں کہ ایمانداری نال دستیو آپ بتانا بے نمازوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے بے نماز کا حسین کا نام لینے کا کیا تک بنتا ہے بھائی بے نماز علی کے نارے کیوں لگائے علی تو نمازی تھے علی تو کیا تھے حسین تو نمازی تھے اس لیے میں کہتا ہوں شہادت اگر غام میں نا حضرت حسین کا غام اگر دس دن کیا جا رہا ہے تو حضرت حسین بھی شہید ہیں بھائی ان کے بڑے بھائی بڑے بھائی بھی شہید ہیں ان کا غام بیس دن ہونا چاہیے اور حضرت علی بھی شہید ہیں ان کا غام کتنے دن ہونا چاہیے بولو کتنے دن ہونا چاہیے تیس دن ہونا چاہئے پورا مہینہ غم ہونا چاہئے لیکن شریعت اسلام میں دین میں غم نہیں ہے اگر غم کی اجازت ہوتی تو اس دن ہم ضرور روتے اور ضرور غم کرتے کہ جس دن تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ بندے آئے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے قبیلے مسلمان ہو گئے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ کاری کچھ عالم بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب صفحہ میں سے دس کاریوں کو دس عالموں کو کہا کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ انہوں نے کہا نہیں ہمارے قبیلے بہت بڑے ہیں رحلو زکوان ہمارے قبیلے ہیں یا رسول اللہ یہ دس بندے تو بہت تھوڑے ہیں اور زیادہ بندے دیجئے نبی پاک نے پچاس بندے دیئے یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں نبی پاک نے ستر بندے دیئے ستر بندے ستر اپنے شگر دیئے ستر اپنے کاری دیئے عالم دیئے جن کو منتے کر کر کے پڑھایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ستر عالموں کو لے گئے راستے میں پہاڑ کی ایک گھاٹی میں انہوں نے ٹاک لگائی ہوئی تھی گھاٹ لگا کے تیر انداز بیٹھائے ہوئے تھے ان ستر پر حملہ کیا ستر کے ستر عالموں کو شہید کر دیا جب یہ بات رسول پاک تک پہنچی نبی پاک اتنے غمگین ہوئے اتنے پریشان ہوئے اللہ کے رسول ایک مہینہ مسلسل حضور ان دونوں قبیلوں کے لئے فرض نماز کے اندر بد دعائیں کرتے رہے کیا کرتے رہے آہاں میں اپنی طرح سے نہیں کہتا ایک حدیث کی کتاب میں نہیں چھے حدیث کی کتاب میں ہر حدیث کی کتاب میں قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران میں سورہ آل عمران میں نبی پاک ایک مہینہ مسلسل ان کے لئے کیا کرتے رہے ہاتھے گھنے نبی پاک نے کدھی بد دعائیں نہیں کی تھی میں کہتا ہوں ایک مہینہ بد دعائیں کرتے رہے اور پتہ کیا کہتے رہے ذرا حضور کے الفاظ سننا نبی پاک کیا فرماتے رہے آپ فرماتے رہے اللہم ملعن اللہم ملعن الكفرت اللہزین يسدون عن سبیلک اللہم ملعن اے اللہ لانت کر اللہم ملعن تو انہوں نے لگ دا میں اپنے کھولوں کے نبیان بخاری میں بھی یہ دعا ہے مسلم میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نسائی میں بھی ہے مشکات میں بھی ہے ہر عدیث کی کتاب میں ہے ہر قرآن کی تصیر میں ہے کہ نبی پاک نے کیا کہا اللہم ملعن الكفرت الذین يسدون عن سبیلک یا اللہ ان کافروں پر لانت کر جو تیری راہ سے روکتے ہیں وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَك اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں وَيُقَاتِلُونَ اُولِيَاك یا اللہ جو تیرے دوستوں کو قتل کرتے ہیں وَيُقَاتِلُونَ اُولِيَاك اللہم مخالف بین کلمتہم وَزَلْزِلَ اَقْدَامَهُم وَأَنزِلْ بِهِمْ بَعْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ کیا مانا یا اللہ ایسا عذاب نازل کر ان پر ایسا عذاب نازل کر کہ جو مجرموں کی قوم سے نہ ہٹایا جائے ایسا عذاب ایک مہینہ حضور رو رو کے حضور رو رو کے کیا کرتے رہے ان کے لئے بد دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے سورہ علی عمران میں قائد نازل فرمائی آئے درہ سننا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَئِيُن لَيْسَ لَكَ تو جو کرنا گار میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا زہیر الدین بابر نے غلط بات تو نہیں کی اپنی طرح سے ترجمہ تو نہیں کیا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَئِيُن اے میرے نبی تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ میری مرضی ہے میں ان کو سزا دوں میری مرضی ہے میں ان کی توبہ قبول کرلوں فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون یا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم بہت بڑا کیا ہے میرے محترم بھائیوں اگر شہادت غم اور مصیبت ہوتی تو اس دن ہم ضرور غم کرتے اٹھارہ زلحج کو جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جن پر چالیس دن تک پانی بند رہا اور جن کو گھر کی دیوار پھاند کر کے ایک کافر نے ایک منافق نے آگے بڑھ کے ایسا تلوار کا وار کیا کہ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش فرما گئے اگر شہادت غم ہوتا اگر شہادت پریشانی ہوتی اگر مصیبت ہوتی تو نبی پاک کبھی بھی اللہ سے دعائیں نہ کرتے نبی پاک کیا دعا کرتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہمہ انی اسالو کا شہادتن فی سبیل کا اللہ میں تجھ سے تیری راہ میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور نبی پاک نے فرمایا والذی نفس محمد انبیہ دی اُس ذات کی قسم ہے جس کے قفض ہے قدرت میں میں محمد کی جان ہے لَوَدِتُو میں تو چاہتا ہوں اَن اُکْتَلَ فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں سُمَّ اُحِيَا کرے ہو ترجمہ پھر مجھے زندہ کیا جائے سُمَّ اُکْتَل پھر شہید کر دیا جاؤں سُمَّ اُحِيَا سُمَّ اُکْتَل بخاری اور مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کچھی بچھی باتیں میں نہیں کرتا تو اس لیے میرے محترم بھائیو شہادت تو نعمت ہے اللہ کی کیا ہے اللہ کی نعمت ہے شہادت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے شہادت دے اگر آپ کا دل نہیں شہادت کا کرتا آپ بے شک نہ آمین اپنے لیے کہیں میرے لیے کہیں میں اللہ کے فضل سے میں اپنی بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے شہادت کے لیے افغانستان بھی گیا ہوں مقبوضہ کشمیر بھی گیا ہوں صرف کس کے لیے شہادت کی موت کے لیے بھائی شہادت مقدروں سے ملتی ہے نصیبوں والوں کو ملتی ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چار پائی پر جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا دنیا کے بزدلو دیکھو میرے جسم کا کوئی ایسا عذب نہیں ہے جس پر تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو لیکن میں صرف اس لیے جنگوں میں شریک ہوتا تھا کہ اللہ مجھے شہادت دے لیکن موت آج مجھے پھر بھی بستر پہ آ رہی ہے موت پھر بھی کہاں آ رہی ہے اس لیے موت مدان جہاد میں نہیں شہادت تو قسمت والوں کو ملتی ہے آپ اپنے لیے نہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے ہاں ہاں اتنا بڑا اونچا مقام اتنا بہنچا مقام اگر قرآن پڑھوں گا تو بہت ٹائم زیادہ ہو جائے گا ایک قائد پڑھ دیتا ہوں ایک قائد وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْآہِيَا اُن اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَبِي نَا سَمَجْنَا وَلَا تَحْسَبَنَّا کبھی نَا سَمَجْلَا اُن لوگوں کو قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں امواتن تم کبھی بھی ان کو مردہ نہ سمجھنا بَلْآہِيَا اُن اِن دَ رَبِّهِمْ وہ تو زندہ ہیں اندہ رب بے ہم کرے و ترجمہ اپنے رب کے پاس یُرْزَقُونَ اُن کو رزق دیا جاتا ہے فَارِحِينَ بِمَا آتَا هُمْ رَبُّهُمْ فَارِحِينَ بَدْ خُوشَ ہے فَارِحِينَ قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن فَارِحِينَ آہا بَدْ خُوشَ ہے بِمَا آتَا هُمْ رَبُّهُمْ جو ان کے رق نے ان کو عطا کیا ہے فَارِحِينَ حضرتِ حُسِن فَارِحِينَ آہا بولو بولو عبوبکر ابنِ علی جو میدانِ کرولا میں شہید ہوئے فَارِحِينَ عثمان ابنِ علی فَارِحِينَ آہا عمر ابنِ علی فَارِحِينَ علی اکبر کا نام لیں گے علی اثگر کا نام لیں گے حضرتِ حُسین کے بھائیوں کا بھی نام لے لو جن کا نام عثمان ابن علی تھا جن کا نام عمر ابن علی تھا جن کا نام ابو بکر ابن علی تھا ہاں ابو بکر ابن علی تھا اللہ فرما دے ہیں فرحین بیما آتاہم ربهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْيَلْحَقُوبِهِمْ اور خوش خبری دیتے ہیں بادوالوں کو شہید زندہ ہیں شہید اللہ قرآن میں کہتے ہیں شہید زندہ ہے اللہ پاک نے قرآن میں رشاد فرمایا ہے اس لئے شہیدوں پر روتے نہیں ہیں شہیدوں پر ماتم نہیں کرتے ہیں شہیدوں کا گوڑا نہیں نکالتے ہیں شہیدوں کا تازیہ نہیں نکالتے ہیں شہیدوں کا علم نہیں نکالتے ہیں یہ کام نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ نے بتایا ہے یہ سارے کام بتاتے ہیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول نے کیے نہیں ہے چاروں خلفاء نے بھی نہیں کیے بارہ اماموں نے بھی نہیں کیے امام جعفر صادق نے بھی یہ کام یہ کام نہیں کیے امام باکر نے بھی یہ کام نہیں کیے امام موسیٰ قاظم نے بھی یہ کام نہیں کیے امام رضا نے بھی یہ کام ہاں ہاں یہ کام نہیں کیے اس لیے کہ میرے محترم بھائیو شہادت مصیبت نہیں اللہ کی نعمت ہے شہادت مصیبت نہیں اللہ کی اللہ کی نعمت ہے اور شہادت نصیبوں والوں کو ملتی ہے اللہ اکبر اور شہادت پر رونے والا غم کرنے والا نبی پاک نے فرمایا ملت مل خدودا وشک الجیوبا ودعا بداول جاہلیا فلیس مننا جو غم کے وقت جو غم کے وقت اپنے رکھ سار پر تھپڑ مارے اپنے گرے پان کو چاک کرے نبی پاک نے فرمایا جاہلیت کی آوازیں نکالیں فلیس مننا وہ ہم میں سے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ کے پاس آئیں آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے یہی کہا تھا اے فاطمہ صبر کرنا اے فاطمہ بھولو اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت کا رسول پاک کو اس قدر زیادہ غم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاشے پر کھڑے ہوگر کہا تھا اللہ کی قسم میں آئندہ سال کافروں کے ستر کافروں کی ستر لاشوں کی اسی طرح پہ حرمت ہی کروں گا جس طرح انہوں نے میرے چچا کے نا کو کاتا ہے میرے چچا کے سینے کو چاہ کر کے کلیجہ نکالا ہے آنکھیں نکالی ہیں کان کٹے ہیں میں ستر کافروں کا ایسے ہی کان کٹوں گا ناک کٹوں گا آسمانوں سے جبریل آ گئے اور چودوے سپارے کی آخری آیات ہیں ذرا گھر میں جا کے اٹھا کے دیکھنا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَا اِنَ آقَبْتُمْ فَا اِنَ آقَبْتُمْ فَا آقِبُو بِمِسْلِ مَا اُوْكِبْتُمْ بِهِ اگر تم بدلہ لینا بھی چاہتے ہو تو بِمِسْلِ مَنِنْدْ مَا اُوْكِبْتُمْ بِهِ جیسے تم پر ذکھم پہنچے ویسا تم بدلہ لے سکتے ہو اس سے پڑھ کر نہیں وَلَا اِنْ سَبَرْتُمْ وَلَا اِنْ سَبَرْتُمْ آپ بولیں گے تو بات بنے گی وَلَا اِنْ سَبَرْتُمْ اگر تم سبر کروگے لَهُوَ خَيْرٌ لِسَّابِرِينَ تو وہ سبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اب نبی پاک کو اللہ نے حکم دیا یہ سیکنڈ لاست آیت ہے اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا وَاسْبِر آپ بولیں گے ترجمہ عمر کا سیگا ہے عمر کا سیگا عمر کا مہنہ ہوتا ہے حکم اللہ کا حکم ہے وَاسْبِر سبر کرو وَاسْبِر کا کیا مہنہ ہے ساری مسجد بولیں وَاسْبِر کا ترجمہ وَاسْبِر سبر کرو وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا اور نہیں ہے سبر تیرا مگر اللہ کی طرف سے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ آہ اجدہ ترجمہ کرنا ہے یار توڑی بڑی مہربانی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ان پر غم کرنے کی اجازت ہے آہا ہا ان پر غم کرنے کی اجازت ہے یہ کہتے گھمِ حُسین کیامہ تک زندہ رہے گا اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَلَا تَحْزَنْ گار میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں آپ نے چودھوے سپارے کی آخری آیات ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ بولو وَاوْ مَنَا اور لَا مَنَا تَحْزَنْ مَنَا غم کرنے عَلَيْهِمْ مَنَا ان پر وَلَا تَقُو فِي زَيْكِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ جو یہ چلے چل رہے ہیں میرے نبی آپ اس میں کہ اللہ اکبر تو میرے محترم بھائیو میں نے شروع میں جو آیت پڑھی اب پھر پڑھتا ہوں اللہ کیا کہتے ہیں يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَحَ اے ایمان والو مدد طلب کرو نمبر ایک صبر کے ساتھ نمبر ایک اور نمبر دو بولتے نہیں تو ادھر نہ صبر تنائی تے اسی انشاءاللہ حسینی تے اسی انشاءاللہ نمازہ پڑھنی ہے بولو حسینی پانچ وقت کے نماز ہی بڑھیں گے بولو انشاءاللہ علوی جو ہے نا حضرت علی کے ماننے والے وہ پانچ وقت کی نماز بڑھیں گے ان کی جان چلی جائے لیکن نماز نہیں جائے گی بولو انشاءاللہ نہیں جائے گی انشاءاللہ حسین کے مشن پر کس نے چلنا ہے بھائی حسین کے مشن پر ہم نے چلنا ہے حسین کا مشن نماز ہے حسین کا مشن اللہ کی عبادت ہے اور حسین کا اللہ اکبر میرے محترم بھائیو ٹائم ہو گیا بات ایک میری بڑے دماغ میں آئی تھی لیکن گڑی کی طرف میرا نظر اب پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين